موسیقی اسلام علیکم آج ہم میں آنا چاہ رہے ہیں ہارٹ اینڈ سور سوپ بہت مصر کا بنتا ہی ہے سردیوں کا اب جانے والی ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ تو پی لینا چاہیے یہاں پہ جی کہ میں گرین انینز چاہیے تھیں ایک لیے میں نے پوری دو گاجر لی ہیں چکن ون کے جی اور پانچ کب پانی پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو پکا لینا ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے تو ان کو ہم پکاتے ہیں باقی ہمیں نیکس چاہیے ہیں چکن ہمیں ون وو ٹو کپ چاہیے ہیں یہاں پہ کابیج بھی ون وو ٹو کپ دو کیرٹس چاہیے ہیں شملہ میٹ چاہیے ون وو ٹو کپ فور کپ لے لیں وہ بھی نف ہے ٹھیک ہے چارک شمجھ ہمیں کان فلور کے چاہیے دو عدد انڈے چاہیے ون ٹی سپون جو ہیں سالڈ کا چاہیے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال لیجئے ٹھیک ہے کالی میٹ چاہیے ہیں ہمیں ون ٹی سپون چلی گارلک ساوس چاہیے ہمیں ٹو ٹی بل سپون بھڑھ کے ٹھیک ہے سویا ساوس ٹو ٹی بل سپون ونگر ٹو ٹی بل سپون اور جو چلی ساوس ہے وہ میں ٹو ٹی بل سپون چاہیے ہیں اب یہاں پہ جو انسیاں ساری میں وہ پہلی والی میں نے ساری ویجٹیبلز نکال دیتی اس میں کیرٹ اور گرین انیونز ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ویشت ہو گیا تھے چکن جو تھا وہ میں نے شرد کر لیا لیا ہے ابھی ٹھیک ہے تو جو باقی جو کیبج کیرٹ اور ہم لوگوں نے شملا میرچ ٹھیک ہے یہ سب چیزوں کو ہم لوگوں نے کر لیا ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے اب میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ہلکا سا آئل ڈال لیا ہے اس میں چکن ڈال کے اس چکن کو میں ہلکا سا فرائی کر لوں جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہو جائے تھا یہ میں نے سارا چکن جو تھا وہ شرد کر دیا تھا تو اب میں یہ سارا چکن اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے ہماری جو سٹاک ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اس میں بس ہم نے اب چیزیں ہی آئٹ کرنی ہے ساری ٹھیک ہے تو یہاں میں نے ڈال کے اس کو مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ ساری سبزیاں جونسی ہیں آپس میں ایک دفعہ مل جائیں اور ان میں بوائل آجائیں سات ہی اس میں بوائل آنے کے بات میں نے یہاں پہ ساری کون ڈال دی تھی جو میں نے کونس بھی بوائل کین نہیں تھی یہاں پہ جی یہ کونس بھی ڈال کر کے میں نے ان کو پھر مکس کر دیا اس کو مکس کر لینا اس کو بوائل آنے تاکہ اس کا ویٹ کر لینا ہاں جی جی اب نیکیسٹ کیا کرنے ہم لوگوں نے اب جو ہم نے چکن فرائے کی ہے سارا کا سارا ہم لوگ چکن اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سارا کا سارا چکن میں نے اس میں ایڈ کر دیئے کیونکہ یہ چکن اس میں ایڈ کرنے سے یہ ہے کہ اب جو چکن میں نے لیدہ سے فرائی کیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اب چلتے ہیں ونگر ونگر میں نے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ ڈالا ہے ٹھیک ہے چلی سوس میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اور صویہ سوس میں بھی میں نے 2 تیبل سپون ہی ڈال لیا ہے یہاں میں میں نے چلی کیچپ ڈال لیا وہ بھی 2 تیبل سپون ڈال لیا کالی میڈج 1 베 2 Ĵ ٹی سپون drٰ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے نمک بھی 1余 2 ٹی سپون نمک اپنا ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجیے اب ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے کان فلور کان فلور ڈال لیں بعد ہم لوگ اس کو میکس کرتے رہیں گے جیسے جب جیسے ہم کون فلو ڈالیں گے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کون فلو ڈالنے کے بعد یہ مکس کیا ہم لوگوں نے اس کو اچھے اسے مکس کر لکے کیونکہ یہ اس میں اب تک ہونا شروع ہو جائے کون فلو ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے یہ اب ہم لوگ نے اس میں دو انڈے فینڈ کے وہ ڈال دیں گے آپ نے فوراں سے نہیں اس کو فوراں سے اس میں چمچ نہیں مارنا اس کو انڈے کو پک رہنے اس کو پہلے تھوڑا سا پک لینے دیجئے گا اور یہ دیکھیں اس طرح آپ کے انڈے ہونے چاہیے اور بہت مزے گا بہت ٹیسٹی بھنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انسٹرگرم کا لنک نیچے دے دوں گے اللہ افیق